موسم کا درجہ حرارت کم تو سیاسی درجہ حرارت بڑھتا جا رہا ہے بلاول بھٹو نے پھر مخالفین کو نشانے پر رکھ لیا انتخابی مہم کے دوران کہا کسی کو چوتھی بار وزیراعظم نہیں بننے دیں گے یہ جب بھی وزیراعظم بنتا ہے تو ظالم ہو جاتا ہے گھر میں چھپے شر کا مقابلہ کریں گے بزل کو گھر میں گھس کر ماریں گے پیپلز پارٹی چورمین نے واضح کر دیا کہ اتحادیوں نے عوام کو دھوکا دیا اب کسی سے اتحاد نہیں ہوگا اپنے بلبوتے پر حکومت بنائیں گے یہ بھی کہا کہ نون لیگ والے کہتے ہیں کہ پیسے نہیں ہیں اٹھارویں ترمیم ختم کر دیں میں کہتا ہوں پیسے ہیں آپ نے چوری کیا ہے ہم شیر کا شکار کریں گے اسلامباد کو پیغام پھنچانا چاہ رہے ہیں سندھ کے عوام چوتھے بار کسی کو وزیراعظم نہیں دیکھنا چاہتے ہیں جب یہ بنتا ہے تو کتما ظالم ہوتا ہے تیسری دفعہ آپ پہ مسلط ہوا ایک بار پھر آپ کا حق مارا ہم کس خوشی میں اس کو چوتھی بار وزیراعظم مانے نون لیگ والے کہتے ہیں کہ اٹھارویں ترمیم ختم کرو پیسہ نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ پیسہ ہے آپ نے اس کو چوری کیا ہے جو ہمارا اتحادی تھے انہوں نے آپ کو دھوکا دیا مجھے اتنا بھاری اکثریت دلوائیں گے کہ مجھے کسی کا ضرورت نہیں بڑوں گا پاکستان پیپلز پارٹی کے طاقت پہ حکومت بناوں گا بلا نہیں رہا شیر اور تیر کا مقابلہ ہوگا اور تیر کا شکار کے لیے تیر ہی استعمال کیا جاتا ہے یہ کس قسم کا شیر ہے یہ تو اپنے گھر میں چپتے ہیں ان کے گھر میں خس کے ان کو ماروں گا یا صاحب کو تو ہم نے دیکھ لیا ہے وہ اپنے آپ کو امیر المعومنین بنانا چاہ رہا تھا ہم کیوں جوتی دفعہ مان لے ہم نہیں مانتے ہم نہیں مانتے ہم نہیں مانتے